اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ ہے لاہور ٹو سائیوال کیونکہ سائیوال میں پیپر دینے جا رہا ہوں میرا ایک پیپر ہے تو آپ کو لاہور سے سائیوال کا رستہ بھی دکھاؤں گا اور وہاں پہ جو جو ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر رہے گی اس سفر میں میرے سا یہ عمران بھائی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ عمران بھائی بیٹھے ہیں کیا عمران بھائی اللہ کا شکر آپ کہاں جا رہے ہیں سائیوال جا رہے ہیں واپسی پہ اپنے گھر لے کے جائیں گے واپسی اگر تو ہم آئے دوسرے ملتان روڑ کی طرف سے یہ جیڈی روڑ ہے ایک ملتان روڑ ہے ہمارا گھر ملتان روڑ کے اوپر ہے لیکن ہم نے جا رہا ہے جیڈی روڑ کی طرف سے کتنا ڈیفرنس بڑھ جائے گا تقریباً تیس کلومیٹر کا فرق پڑھ جائے گا تیس کلومیٹر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں روڑی تو موفت ملے گی ہاں جی روڑی ملے گی انشاءاللہ چالا تو تلیں فیول لگ رہا ہے تنی روڑی پر روڑی موفت کھانی ہے جیڈی ہم مادرے ملت سے ہوتے ہیں بھے جائیں گے ملتان روڑ پر اور ملتان روڑ سے ہم جائیں گے پھر ملتان روڑ پوری جاتی ہے نا سائیوالجا جی ملتان روڑ کی طرف یہ فلای آوور ہے فلای آوور سے سیکھا جائیں گے تو موٹر وے ہاں سے اگر لیفٹ ہو جائیں گے تو ہم ملھتان روڑ پر آ جائیں گے یہاں سے ہم جائیں گے جی ٹی روڑ پہ پھر ملتان روڑ پہ جائیں گے اس سڑک کے تو حالات بہت برے ہیں آگے جب ہم ملتان روڈ پہ چڑھیں گے تو اس کے حالات کچھ بہتر ہوں گے سپیڈ نارمل ہی ہے سکسٹی کی سپیڈ ہے تقریباً تو یہاں سے ہم ابھی یہ سامنے آگئی روڈ یہ روڈ کافی بہتر تھی تو اس روڈ سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا جائیں گے تھوڑی رشی روڈ ہے کیونکہ شہر کے اندر ہے چون تک تو کافی رش ہوئے گا اس کے بعد پھر بارٹا کی فیکٹری آگیا تھی ہے وہاں پہ جا کر رش کم ہو جائے گا تو ماشاءاللہ یہ روڈ تو ابھی نہیں بنی ہیں کچھ عرصہ پہلے تو کافی اچھی روڈ ہے جب میں پیپر دے ہوں گا پھر میں وکیل بن جاؤں گا مطلع منتوں نے اللہ بھی تر جانتے ہیں کیا بننا ہے کیا نہیں انسان تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اور کیا بننا ہے کیا نہیں بننا وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکمت ہے ہر چیز میں ہم اپنے لئے بہتر سوچ رہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہترین سوچ رہی ہوتے ہیں لاہور سے پہلے لاہور کا آخری حصہ یہ کونسی جگہ ہے یہ چونگ ہے چونگ ہے گورنمنٹ آئیس کینڈی سکول چونگ اچھا جی یہ چونگ ہے زشان سن لو تمہارے علاقے میں ہم گزر کے جا رہے ہیں تم نے ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھا تو یہ جی زشان صاحب کا علاقہ ہے زشان کو جب میں ویڈیو شیئر کروں گا تو پھر اس سے پوچھوں گا تم نے ہم سے چائے پانی بھی نہیں پوچھا زشان تمہارے علاقے کے انکل کان سے گزر رہے تھے دیکھا ہے زشان تم سوچو گے تم نے مجھے کیوں بتایا کہ تم چونگ میں ہو یہ چونگ بلا دا ہے یہ دیکھو زشان ایسے لوگ یہاں پہ سڑک راز کرتے ہیں بے دیانی سے یہ دیکھ لو پھر تم یہ جی ٹی روڈ ہے جی ٹی روڈ پہ نا بہت گندی اور ہائی ٹرافک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرکوں کے ٹریکس یہ دیکھیں بہت ڈینجرس ٹرافک ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے ہانڈا سی ٹی نیو گاڑ یہاں پہ لوگ روڈز ایسے کرات کرتے ہیں جیسے انہیں کوئی ڈر خوف ہی نہیں باراللہ اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کو اپنے حفظہمان میں رکھیں یہ دیفنس روڈ یہاں سے دیفنس روڈ بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دیفنس روڈ اچھا یہ مولانوال ہے ایسا منڈی بھی ہے سبزی منڈی سکچین 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 ہے اور ہم بے چین ہیں سب سائی مار پوئیزنے کے لئے بے چین ہیں اور یہ ملتان اور پہ سکچین ہے ابھی ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مراقا یہاں پہ باٹا فیکٹری کا اوٹلیٹ بھی ہے اور ساتھ سرویس کا بھی ارے واہ ڈسکاؤنٹ چار رہا ہے دونوں پہ یہ باٹا فیکٹری ہے وہ ہے سامنے باٹا فیکٹری آئی نظر مراقا باٹا فیکٹری یہ ٹینکی پہ لکھا ہوا باٹا یہاں پہ ٹرانسپورٹ والا کے ٹرک کھڑے ہیں یہاں سے ساری سپلائی ڈیفرنٹ فیکٹری ہے یہاں پہ آلماسٹ اوکاڑا نائٹی سیون کلومیٹر ہے یہاں سے اور ابھی ہم لاہور میں ہی ہیں کیونکہ سامنے آپ دیکھیں بیریئر ٹاؤن کا بورڈ آ گیا لہور اور قصور قصور ہے ، یہاں سامنے میں ہوں ہاں ، جی لہور اور قصور اس کے اس سائٹ سے ، ملتان روڈو بھارےrite سائٹ سے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن آ گیا اور یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہاں سے جنگلات شروع ہو گئی ہیں یہاں بھی کچھ نہیں ہے سڑک ہی سڑک ہے یہ ہماری گاڑی کے پیچھے بھی سلام جیہا اس گاڑی کے پیچھے بھی مولا انہیں سلامت رکھے اور یہ خوش اور عباد رہے ہیں وہ یہ گانا ہے انہوں نے اتنا پیار کرے ساتو اکسے بس ہے بس ہے بس یہاں پہ تو ٹرک ٹرک ہی ہے ہر طرف ٹرک ہر طرف ٹرک دے نا یہ دریئے دیکھیں یہ ٹرک ہر طرف ٹرک سامنے بھی دکھائیں آپ اس کا نام ملتان روڈ نے ٹرک کا مالی روڈ رکھ دینے چاہیے یہ آ گیا ہے ٹول پلازا یہ ٹول پلازا کونسا ہے یہ پتو کی ٹول پلازا یہاں سے یہ کسور ختم یہاں پہ کسور ختم کس کا کسور تھا کیوں کسور تھا کیوں کسور تھا کیا کسور تھا کیا کسور تھا ہاں ابھی ہم پہنچ گے ہیں جی اوکارا میں کسور کرس کر رہا ہے ٹائم تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹائم سے پہنچ جاؤں اور پیپر دے لوں کیونکہ پچھے دفعہ بھی میرا لیٹ ہونے کی وجہ سے پیپر رہ گیا تھا یہ فلائ آور ہے میری تھیال سے ٹرین کا راستہ ہے ٹرین کا راستہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کھلی کھلی آبادیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی سڑکی ہاں بھئی امران کتن دفعہ ہے یہاں اوکارا یہ بڑی دفعہ میرے سارے دات کی اوکارا زلہ اوکارا مرتے ابھی پتوں کی بتا رہے تھے کیا پہنچے چونیاں چونیاں تو ہم خود رہتے ہیں دو تین میرے چچا ایک میرا تایا ایک میرے پتوں یہ جناب بڑا گریشی ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے اتنا بڑا میزائل خطرہ شکل دیکھیں میزائل کی طرح ایک خطرہ یہ آگیا ہے ایک خطرہ یہ آگیا ہے بندہ آپ کدھر جائے کہاں سے گزریں کوئی پتہ نہیں بھائی ہٹا لو نہیں نہیں ہم نے کہاں جاناں ہم نے ایسے چھپ کر کے درمیان میں گھسے رہنا باست یہ دیکھیں نہیں یہ تو بچارہ راستہ دے گیا وہ ٹراک والا کہہ رہا ہے سار جی یہ روڈ ٹراک والے اللہ بچائے توبہ راستہ انہیں لگتا ہے اوپر والی لائن جیسے خرید لیا دیکھیں جیسے خرید لینا ان سے راستہ لینا مشکلی لینا ممکن سامن لگتا ہے اس سڑک کا کنٹرول ہے چین نیشنل موٹر وے ایڈ ہائی وے پلیس جہاں پل جوڑیاں ختم ہو گئے جوڑیاں پل وہ آجی ہو گئے وہ جو پیچھے گزرے تھے جہاں سے باتی نظر آ رہی تھی اس کا نام ہے جوڑیاں سیلا کسور کی نیشمت اوکوڑا کی جو عبادی ہے وہ میرے خیال سے کام میں یہاں پہ راشوی کام میں اب ہم اختراباد مہنچ گئے ہیں جو جگنو محسن اختراباد جگنو محسن تو ہم اسے جگنو کو نہیں جانتے یہ تھی یہ والی جگہ کونسی ہے یہ رینالا یہ رینالا قرد ہے یہاں سے لیفٹ اینڈ ہائیں گے تو شیرگڑ آجے گا شیرگڑ کی طرف جائیں گے آئے گا نہیں یہاں سے کٹ آئے گا تو اس کے بعد آگے کونسا شیر بتایا ہے آگے زیلاوکڑا شروع ہو گیا اور زیلاوکڑا تو ہو گیا ہے شیرگڑ سے آگے کونسا بتایا ہے حجرہ شام کی ان ٹرکوں کے پیچھے بہت بڑا حجرہ شام کی یہاں دیکھیں اتنی بڑی بھینس ویدھ ہار بیبی یہاں دیکھیں یہاں پہ ٹرکوں کے بھرمارکے شروع ہو گئی ہے انڈسٹری ہے وہ ساری درپور نگر اور وہ ساری جگہ پہ ہے اس وجہ سے یہ ٹرک اس روڈ پہ جا اگین ہم ٹرکوں میں پھاس گئے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہی ہمیں راستہ مل گیا ہے ٹرکوں والے ایک بھائی صاحب سے پر سپا اٹنا تھا جلدی آنکھ کھولی لیکن میں پھر سو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہو گیا ہو نہیں رہا ہوں ہو گیا ہوں اگر میں تھوڑا سا بھی کئی سٹے کرتا ہوں ایون کے کچھ منٹوں کے لیے بھی تو شاید میں پیپر سے کافی زیادہ لیٹ ہو جاؤں تو ابھی بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے بھوکا تو گزار ہو جائے گا بھوکا تو پیاس کا نی اورا گرمی بہت زیادہ ہے 45 46 ٹی پیٹر ہے آج ہے مران بھائی؟ میں جی بہت لیا سی جا تو ابھی سب سے پہلے ہمیں جو جنہ ملے گی ہم نے وہاں پہ روک جانے اور پانی ضرور لینا صاحی وال صاحی وال کا مطلب کیا ہے صاحی وال کا مطلب شہر کا نام یہ ہے صاحی مطلب صاحی اور وال مطلب ساہیوں کا بالکل میں ہمیں اسی دس امترم نکھاؤنا ہوں ہمیں پریشان ہوگا ساہی وال کا ہڈپا جو ہے نا وہ آئے گا یعنی کہ ابھی ہم نے ساہی وال شہر میں چلے جائیں گے وہاں سے نا ایک بائی پاس نہیں کر رہی ہے وہاں پہ ہڈپا آئے گا ہے ساہی وال میں لیکن وہ ڈریکشن اور ہو جاتی ہے ہم نے ساہی وال شہر کے اندر جانا ہے وہاں پہ کولیج ہے وہاں پہ میرا پیپپر ہے ماشااللہ سے بڑی بیٹی میری ون کلاس میں ہے اور چھوٹی جوہاں بھی ماشااللہ سے فلیگ روم میں ہے تو سکول گئیں گے دونوں بچے جب میں نے نپتایا ہے میرا سوہ پیپر ہے پاپا آپ کا پیپر ہے میں کہاں جی پاپا کا پیپر ہو سکتا ہے فائنلی ہمیں جی ٹی روڈ پہ ایک پلیس ہی ہے پلیس کا نام ہے جی جی ٹی روڈ گیمبر جی ٹی روڈ گیمبر اوکاڑا اوکاڑا میں ہم پہنچ گئے ہیں اور گیمبر مارکٹ ہے یہاں سے وہ دیکھیں پیچھے ایک ٹاک شاپ ٹائپ ہے پیچھے آپ کو شیشے میں نظر آ رہی ہوگی کوڑنگز کے کریٹ پڑے میں وہاں سے پانی لینے گیا امران بھائی اور پانی آجے گا ساتھ کو بسکٹ لے لیں گے تاکہ تھوڑا سا سکون ہو جائے پھر ہم جا کے پیپر دیں اور الحمدللہ پیپر آتا ہے آتا ہے تیاری الحمدللہ ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں اگلا آگے اللہ ہی جانے جو جو آتا جائے گا شیئر کرتے جائیں گے آپ کے ساتھ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے پتہ نہیں وہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یعنی کہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چٹھ آئیس کلومیٹر گاڑی چلی ہے فیور ٹنگ فل کر آیا تھا آدھی ہو گیا حالانکہ لونگ روٹ پہ زیادہ ایوریج دینی چاہیے تھی لیکن سویڈ کا پاؤں ہی ایڈجیسٹ ہوتا کیا چکر ہے بہت کم ایوریج دیتی ہے یہ دیکھیں میں نے امران پی کو کہا بھی تھا کہ نیسلے کا پانی لانے کی کون سا لیں ابھی واپس بیٹھ جائے تو پانی یہ والا نہیں پینا میں نے کم از کم نیسلے اکوا فینہ توینا دسانی بھی چل جائے گا پر یہ تو جس طرح لوکل علاقہ ہے اللہ توبہ میری یہ گیمبر میں کام ملنا ہے کوئی نے پھر نہیں پیئیں گے یہی کار سا آپ باپ کو ملا ہے نا وہ میں نے گھر نہیں کیا تھا پہلے باک کیجئے میں نے کس مجھے کہ شاید وہی یاد آسانی ہو آپ نے جب اس پانی واپس کیا اس نے کوئی بات نہیں کیا نہیں میں نے کہا میں نے نیسلے کا لینا تھا پھر چپ کر گیا رکھ گیا میں نے بسکٹ تو لے تو مجھے نا آپ نے پیلا بیکٹ کھولیا کترے بسکٹ نے کھلایا میں نے دین کھایا آپ نے کھایا اب یہ سارے آپ پھائیں گے چیک کریں آپ کھولا سارے نگڑ گیاں بسکٹ دے کے کمال ہے یہ آپ نے نہیں کھولا میں نے کہا میں نے کھاڑا کھاڑا باز بے آپ ٹیوکڑ کر رہے ہیں تو آپ کو مجھے سمجھا یہ دیکھیں سامنے اوکاڑا ٹھول پلازہ آگیا ہے یہاں سے اوکاڑا شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ختم ہو گیا ہے یہاں پہ اوکاڑا ختم ہو جائے گا یہاں پہ ہم فیس پے کریں گے فیس پے کرنے کے بعد ہم مجید آگے ویڈیو بنائیں گے ویلکم ٹو ساہی وال ساہی وال میں پہنچ گیا ہوں اور ٹائم کیا ہو گیا ٹائم نظر آجو بارہ بج کے آٹھ مینٹ ہو گیا ہے اور فائنلی وان فیفٹی کلومیٹر پہ ہے فیچلا باز ساہی وال یہ ساہی وال ایک سائٹ سے آسے اور ایک سائٹ سے دیکھیں کتنی پیاری سی ساہی وال بنی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم اپنے سینٹر میں پہنچ چکے ہیں لیکن جہاں پہ ابھی کوئی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات تو مینوائل ابھی لوگ آئیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ دکھیں کلاسیں بند ہیں آجا بھائی تو ہم دے رہا ہے لوک لگے ہیں ساری کلاسوں کو اللہ کرے ہمارا بس پیپر ہو جائے باقی خیار ہے باقی پتہ نہیں کی آنا تک ہی نہیں دیکھیں دیرہ کلاسیں بند سامنے بس جو کوریڈور سے روشنی آ رہی ہے وہ ہی آ رہی ہے الحمدللہ جی پیپر ہو گیا ہے پیپر دے آیا ہوں اور میں باہر آ گیا ہوں تو ابھی اب واپس ہی جا رہے ہیں گرمی بہت ہے یہاں پہ ذاری بات ہے جس طرح ایگزیم سینٹر میں ایسی شیسی بہت بہت شدید قسم کے گرمیاں علاقہ اس ٹائم پانچ وچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں لیکن گرمی اللہ توبہ تو بھوک بھی لگ رہی ہے توبہ بھوک بہت ہی ہے صبح سے ہم نے کچھ نکھایا سوائے پانی کے اور بسکٹ لیا تھے تو خیر سے اب بھی ہم کوئی اچھا تا ہوتا ڈونیں گے پھر اس ہوتل سے ہم کھانا کھائیں گے یہ دکھیں لاہور سائی وال یہ دکھیں لاہور سائی وال لاہور این سائی وال ہائے 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 یہ نہرا آگئی ہے اور یہ آئی لوف ساہیوال یہ ساہیوال کا اپنا پن یہ ساہیوال میں میک ڈانلڈ بھی ہے کیوں میں آپ بھئی میک ڈانلڈ کھانا ہے یا گروٹی کھانی ہے ساڑھے چھے پچوں کے میں ہیں اور میں ہم ہارماز پتوکی کے پاس پہنچنے والے ہیں ہارلی دس سے پدرا مین میں ہم پتوکی پہنچنے گئے وہاں سے ہم نے حباس ہٹل سے کھانا کھائیں گے کیونکہ سی پہلے کھایا ہے ہوتی ایک سا ایڈیا کے صحیح ہوتا ہے ایک ترہ آباد تھا اکتر آباد کے اکتر آباد لاہور یہاں سے میں خوش دیا اگر اگر پول ہے اگر پھر فیسل آباد تے پھر فیسل آباد پھر فائسل آباد پھر فیسل آباد سے خاصان جنگی پیسل آباز بھولتی ہے پیسل آباز لاہور یہاں سے کدرہ ہے جی لاہور 96 کلومیٹر مانگا منڈی پچپن پاتو کی 16 کلومیٹر مجھے لگتا ہے سامنے ٹول پلازا آگیا ہے اور یہ ٹول پلازا ہماری روٹی کا سنگ میل ثابت ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹول پلازا پتوکی کا ٹول پلازا ہے اس کے آگے پتوکی پایا جاتا ہے اگر یہ وہی ٹول پلازا ہے اور یہ اگر یہ وہی ٹول پلازا نہیں ہے تو پھر یہ چھٹرکوں کا راش ہے ہلو بھائی بتایا نے ڈانگے کھانی ہے کہ روٹی کھانی ہے نہیں روٹی کھانی ہے بہت بہت لگیویی ہے ڈانگے کھانے کی اپرور بزر گئی ہے ڈانگے مارنے کی بھی بزر کیا ہے اور کھانے کی بھی بزر کیا ہے یہ دیکھیں کون شام دید پتوکی کا بورڈ تھا ویلکم پوش آمدید پوش آمدید دیکھیں ہمارے لئے پوش آمدید کے بورڈ لگائے گے زلا کسور کی عدود شروع ہی ہے پتوکی لکھا ہوتا پتوکی زلا کسور کی تحصیل ہے آہ نئی پتوکی کی تحصیل ہے کسور نہیں تحصیل ہے کسور زلا پتوکی تحصیل ہے کسور تو کسور ہی ہوتا ہے نا نہیں دیکھتے ہیں بزرگات میں کتنی امون سکون سے سڑک ادر رہا تھا کوئی ٹینشن ہے کوئی آئے کوئی جائے لاہور اسلام آباد اسلام آباد کے اسلام آباد اور حبیب آباد حبیب آباد فائنلی بھوک والا ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے ہم آباد پہ پہنچ آئے ہیں آری منان بھائی کی جان میں جان آگئی ہے آگئی ہے نا علی صاحب اسی آباد پہنچ آئے جے چیک آلوئی رات کے کتنے بچ چکے ہیں ساڑھے ساتھ شام ہوگی ہے گرمیوں کا دن تھا اس لئے لمبا ہے اور کھانا کھا کے ہم نکل آئے ہیں یہ دیکھیں تو ہم اب اپنے سفر کی طرف واپس ہیں عمران بھائی کہتے ہیں جی یہاں سے ہم واپس پہنچیں گے ساڑھے آٹھ بجے میں نے کہا جی ہم آٹھ بجے پہنچ جائیں گے دیکھیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے موسیقی